لاہور کی احتساب عدالت نے چودری برادران کے خلاف نیب انکوائری ختم کرنے کی اجازت دے دی ہے عدالت نے نیب کی جانب سے انکوائری بند کرنے کی ضرقات منظور کر لی چودری برادران کے خلاف فیلڈی اے سٹی میں اٹھائیس پلوٹس کی خریداری کے حوالے سے انکوائری زیرے التوا تھی لاہور کی احتساب عدالت نے چودری برادران کے خلاف نیب انکوائری ختم کرنے کی اجازت دے دی ہے عدالت نے نیب کی جانب سے انکوائری بند کرنے کی درخواست منظور کر لی ہے چادری برادران کے خلاف فیلڈی اے سٹی میں 28 پلوٹس کی خریداری کے حوالے سے انکوائری زیرے التوا تھی لاہور کی احتساب عدالت نے چادری برادران کے خلاف نیب انکوائری ختم کرنے کی اجازت دے دی ہے عدالت نے نیب کی جانب سے انکوائری بند کرنے کی درخواست منظور کر لی ہے نیب نے انکوائری بند کرنے کی درخواست عدالت میں دی تھی جسے عدالت کی جانب سے منظور کر لیا گیا ہے چودری برادران کے خلاف الڈی اے سٹی میں 28 پلوٹس کی خریداری کے حوالے سے انکوائری زیرے التوا تھی جو کچھ سرسا تلتی رہی اس کے بعد نیب کی جانب سے عدالت میں درخواست دی گئی کہ انکوائری بند کر دی جائے جسے عدالت نے منظور کر لیا اسی پر ہم مزید بات کریں گے شکیل سعید نے ہمیں جوائن کیا ہے شکیل بتائے گا درخواست کیا دائر کی گئی تھی اب تو یہ منظور بھی ہو چکی جی بالکل عدالت نے چودری پرویز علائی اور چودری شجاعت حسین کی انکوائری کو بند کرنے کے لیے درخواست تھی اس کو منظور کر لیا اور جو ریفرنس تھا جو انکوائری تھی ان کو بند کرنے کے اقامات جاری کر دی ہیں عدالت کے جج جو عدال حسن نے چودری برادران کی انکوائری بند کرنے کے حوالے سے درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا تھا عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے نیب کی صدا منظور کی اور جو ہے وہ چودری برادران کے حلاف انکوائری جو ہے وہ بند کرنے کے اقامات جاری کر دیئے نیب نے چودری پرویز علائی اور چودری شجاعت حسین کی انکوائری بند کرنے کے حوالے سے یہ درخواست دائر کی تھی نیب کے تفتیشی افسر کی طرف سے عدالت کو بتایا گیا کہ چیز میں نیب جسٹس ٹائٹ دویز اقبال کی جانب سے انکوائری بند کرنے کی منظوری دی گئی ہے عدالت نے آئی تفتیشی افسر سے مکمل رپورٹ طلب کر رکھی تھی رپورٹ کا جائزہ لینے کے بعد عدالت نے انکوائری بند کرنے کے اقامات جاری کر دیئے جی بہت شکریہ شکیل آپ نے اپنے اپڈیٹ کیا